اس پروگرام کے اخراجات جو اسمیر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں مکاشفہ تین باب پندریویں آیت اچھا ہے کہ ہم اچھی باتوں سے آغاز کریں اور اس کے فوراں بات ہم افسوس والی باتوں پر جائیں گے پندریویں آیت میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تُو کیا کر رہا ہے اپنے ساتھ بیٹے شخص سے کہیں کہ خدا آپ کی کاموں کو جانتا ہے ہم ہم میں سے کچھ اپنے کاموں کو یاد کر کے خوف زدہ ہو گئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب آپ گھر کے اندر جاتے ہیں تو ایک مختلف طرح کی انسان ہوتے ہیں اور پھر توار کے صبح ایک مختلف انسان بن جاتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں خدا ہماری کاموں سے واقف ہے اور میں جانتا ہوں کہ نہ تُو سرد ہے نہ گرم کاش کہ تُو سرد یا گرم ہوتا بس چونکہ تُو نہ تُو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے اس لیے میں تُجھے اپنے مو سے نکال پھیکنے کو ہوں اور چونکہ تُو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں مجھے اس سے امریکہ یاد آجاتا ہے ہم آسودہ حال ہیں ہم سب نے مل کر یہ حاصل کیا ہے ہم روئے زمین پر ایک عظیم قوم ہیں جانتے ہیں یہ نظریہ بہت جل بلکل ختم ہونے والا ہے لکھا ہے میں کسی چیز کا محتاج نہیں اور یہ نہیں جانتا کہ تُو کمبغ اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے ہاہہہہہہہہہہہہہہے واو اس لیے میں تجھے صلح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے خدا کہتا ہے کہ مجھ سے خالص کیا ہوا سونا لے لو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں پہلے ہی سے اس سیریز پر تعلیم دینے کیلئے میٹریل جمع کر رہی تھی اور میں اسے خدا کی آگ پر رکھ رہی ہوں کیونکہ ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ ہم اسے حاصل کریں جب خدا کی آگ ہماری زندگی میں آتی ہے تو جو کچھ خدا کی فطرت کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا وہ سب جل جاتا ہے اور باقی بچ جاتا ہے اور میں یہ بات جانتی ہوں کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے یوہنہ نے یسو کے بارے میں کہا کہ وہ تمہیں آگ اور پاک روح سے ببتسمات دے گا جانتے ہیں ہم اس بارے میں زیادہ نہیں سنتے اور نہ ہی ہم ببتسمے کے بارے میں اور پاک روح کے بارے میں کچھ زیادہ سنتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کسی کو خفا نہیں کرنا چاہتا ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں کہنا چاہتے جو کسی دوسرے کے عقیدے کو ہلائے جو آپ کے عقیدے سے مختلف ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مختلف عقیدوں والی بات بیکار ہے کیونکہ ان عقائد کی آسمان پر کوئی جگہ نہیں ہوگی آمین یہ بڑی بے وکوفانہ سی بات ہے آپ جانتے ہیں آپ غیر زبانے بولتے ہیں میں غیر زبانے نہیں بولتی آپ شفا پر یقین رکھتے ہیں اور میں شفا پر یقین نہیں رکھتی تو میں آپ سے بات نہیں کر سکتی ہمارے درمیان ایک دیوارہ آگئی ہے آپ میرے گروپ میں نہیں آسکتے اگر کوئی دو کی کسی نعمت میں کام کر رہا ہے اور آپ کی نعمتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں تو بجائے ان پر تنقید کرنے کے اور یہ سوچنے کے کہ وہ پاگل ہیں کیوں نہ یہ کہیں کہ میں پہلے بائبل میں سے مزید جاننا چاہوں گی آپ جانتے ہیں گزشتہ برسوں میں میں نے ایسا سنا ہے اور میرے لیے یہ بہت معنی رکھتا ہے میں کانفرنس کے سلسلے میں لندن گئی ہوئی تھی اور میں کیتھولک چرچ کے بڑے عالی عہدے داروں کے ساتھ تھی خیر مجھے معلوم نہیں کہ میں وہاں کیا کر رہی تھی بہرحال ہم نے بہت اچھا وقت گزارا میرا مطلب یہ ایسا تھا کوئی کہیں کا آرچ بشپ تھا کوئی پاپ کا نمائندہ تھا کوئی کہیں اور کا آرچ بشپ تھا میرا مطلب ہے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی عہدہ تھا اور پھر میں تھی بغیر کسی عہدے کے جائز فینٹن سے اور میں وہاں کھڑی ہوئی اور آپ جانتے ہیں کیا کہا میں سینٹ لویس سے ہوں اور وہاں پر آرچ یعنی مہراب ہے لہٰذا میں سینٹ لویس کی آرچ بشپ ہوں میں نے ان لوگوں کو یہی بتایا لہٰذا اب میں ایک آرچ بشپ تھی لیکن خیر ان میں سے ایک آدمی نے ایک کہانی سنائی اور میرا خیال تھا کہ یہ کوئی کہانی نہیں تھی اس نے جانتے ہی کیا کہا اس نے کہا ہمیں اس جھگڑے کو ختم کرنا ہوگا شاید ہمارے اقائد ایک جیسے نہیں ہو سکتے لیکن ہم ایک ہی خدا کے خدمت کرتے ہیں میں آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں جب تک ہم آپس میں لڑنا ختم نہیں کرتے اور ایک دوسرے سے محبت کرنا شروع نہیں کرتے دنیا یہی سوچتی رہے گی کہ ہم ایک مزاق سے بڑھ کر کچھ نہیں لہٰذا میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہی ہوں کہ کبھی بھی میرے پاس کسی اور فرقے یا عقیدے کے مطالق بات کرنے نہ آئیے گا کیونکہ میں انہوں سننا نہیں چاہتی میں اس بکھیڑے میں نہیں پڑھوں گی میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہی ہوں میرے دل میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں یہ میرے اندر ہے ہی نہیں جی میرا مطلب ہے میں اسے معاملات میں نہیں پڑھتی آپ کسی سے صرف اس لیے نفرت کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کا عقیدہ آپ کے عقیدے سے مختلف ہے کیا آپ جانتے کہ یہ اتنا ہی مزاقہ خیز ہے جیسے کسی شخص کو صرف اسی لیے ناپسند کیا جائے کہ ان کی جلد کا رنگ مختلف ہے میرا مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں ابلیسی ہیں اور دشمن کی طرف سے ہیں ان میں علجنے سے باز رہیں کسی کو اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا اور میں کہتی ہوں کہ اس کا آغاز یہاں سے ہونا چاہیے کم از کم ہم اس آگ کا حصہ بن سکتے ہیں اور اس نے کہا جب دہشتگڑ مسیحوں کو کتار میں کھڑا کر کے ان پر گولیاں برساتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ مسیحی ہیں تو وہ رکھ کر یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کس پر کسے ہیں اس نے کہا وہ سوچتے کہ ہم سب ایک ہیں صرف ہم ہی ہیں جنہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی آمین یسو نے دعا کی کہ جیسے وہ اور باپ ایک ہیں ہم بھی ایک ہوں پولوس نے دعا کی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں اور ہمارے ذہن حلیم اور فروتن ہوں ایک دفعہ پھر ہم ذہن پر آگئے ہیں صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو آپ جیسا نہیں حقیقی پیار کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک فروتن ذہن ہو اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ آپ جو کچھ بھی ہیں خدا کا تحفہ ہیں اور جو کچھ وہ نہیں ہیں اس میں ان کا کچھ قصور نہیں ہے خدا نے شاید انہیں وہ دیا ہی نہیں جو آپ کے پاس ہے اور وہ دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے اس لیے ہمیں مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج رات شاید یہاں ایسے لوگ ہوں گے جنہیں کوئی اپنے ساتھ مہمان کے طور پر لائیا ہو یا میں نہیں جانتی شاید آپ صرف متجسوس تھے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک بڑی غلطی کریں گے صرف اس لیے کہ آپ اس سب کو نہیں سمجھتے جو ہم کر رہے ہیں یا ہو سکتا ہے آپ کی کلسیا میں اسے اس طرح سے نہیں کیا جاتا ہو اگر آپ ایک تنقیدی اور عدالت کرنے والے ذہن کے ساتھ گھر جائیں کیونکہ جس لمحے آپ نے ٹھوکر کھائی اسی لمحے سے آپ بڑھ نہیں پاتے اور آپ وہ سیکھ نہیں سکتے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ سیکھیں اور شیطان چاہتا ہے کہ ہم ٹھوکر کھائیں لہٰذا یہ ایک وہ چیز ہے جسے خدا کی آگ کو ہماری زندگیوں میں سے جلا دینے کی ضرورت ہے میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں مجھے پاک روکہ ببتسمہ ملا ہے اور میں روح کی نیمتوں پر یقین رکھتی ہوں اور جانتے ہیں کہ میں بائبل جو کچھ بھی کہتی ہے اس پر ایمان رکھتی ہوں اور میں اس بارے میں اپنا ذہن تبدیل نہیں کروں گی اور میں اس سے شرمدہ بھی نہیں لیکن ضروری نہیں کہ آپ بالکل میرے جیسے ہوں اور تب ہی میں آپ سے محبت کروں گی میں ویسے بھی میں ویسے بھی آپ سے محبت کروں گی اور اگر آپ مجھ سے محبت نہیں کریں گے تب ہی میں آپ سے محبت کروں گی اور آپ جانتے ہیں کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں نہ صرف پاک روز سے ببتسمہ شدہ ہوں بلکہ میں نے آگ کا ببتسمہ بھی لیا ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ مجھے ملے گا میں سوچتی تھی اوہ ہاں میں پاک رو سے بھڑنا چاہتی ہوں جی ہاں اس کی کوئی بھی وجہ تھی اور شاید آپ میں سے بہت سے جانتے بھی ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں ہم آپ کو اس بارے میں کل بتائیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے ایک میلا ٹرکیں پاک رو کا ببتسمہ میں نے تو پانی کا ببتسمہ لیا کیا اس کی کوئی قدر و قیمت ہے یہ کیا کہہ رہی ہیں لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آدھا وقت تو ہمیں معلومی نہیں ہوتا کہ بائبل دراصل کیا کہتی ہے کیونکہ ہم میں سے کچھ فرقیں ان پر بات ہی نہیں کرتے اور پھر ہم بس ایسے ہوتے سنیے یہ افسوسناک ہے لیکن یاد رکھیں جب میں پاک رو سے معامور ہوئی تو مجھے چرچ سے نکال دیا گیا اور آپ جانتے ہیں کیا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ قابل رحم بات ہے انہوں نے کہا جو کچھ تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے ساتھ ہوا وہ بائبل میں موجود ہے اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے لیکن یہ ہمارے عقائد کا حصہ نہیں ہے اور یہ بہت افسوسناک بات ہے جو میں نے دیکھی ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بہتر ہے کہ آپ عقائد کے بجائے خدا کے ساتھ چلیں آمین خیر میں نے آج آغاز بہت لمبا کر دیا ہے لہٰذا مجھے نہیں معلوم کہ شاید اس کا دوسرا حصہ آپ کو کل سننا پڑے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جب مجھے پاک رو کا ببتسمہ ملا اور تقریباً تین یا چار ہفتے کے بعد مجھے خدا کی آگ نے چھوا اب آپ کہیں گے اس سے آپ کا کیا مطلب ہے میرا مطلب ہے کہ خدا نے میری کاموں میں مداخلہ شروع کر دی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرے لیکن لگتا یہ تھا کہ میں اس سے روپ بھی نہیں سکتی تھی اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر خدا کے ساتھ آپ پورے طور پر چلنا چاہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ میں آج رات پوچھ رہی ہوں کیا کوئی آج یہاں ہے جو خدا کے ساتھ پورے طور پر چلنا چاہتا ہے تو پھر اپنا ذہن تبدیل کر لیں تو پھر اپنا ذہن تیار کر لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں جب ہم خدا کے بارے میں بات کریں گے تو ہمیں سرگوشی کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں باہر نکل کر دنیا میں بے وقوفوں کی طرح نہیں چلنا ہے اور نہ ہی اس طرح عمل کرنا ہے جیسے ہم اس خدا سے شرمندہ ہیں جس کے ہم خدمت کرتے ہیں یہ وقت ہے یہ ہماری لئے وقت ہے کہ چمکیں اور آپ جانتے ہیں کہ آج رات جو کچھ میں کہہ رہی ہوں آپ کو چیر پھاڑ رہی ہے کہ اس کے لئے آپ کو کچھ بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے سنیے مسیح کے بدن میں بہت سے لوگ لاپروہی کی زندگی گزار رہے ہیں ہم کہیں گے کہ آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شاید ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا شاید ان میں سے کوئی ہو لیکن یہ سچائی ہے اور ہمیں ایسا نہیں ہونا ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر پہلو میں مسیح کی مانن بننا چاہیں تب آپ کو آگ سے آسمائی جائے گا تاکہ آپ سچ میں دولت مند ہو جائیں اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمدگی نہ اٹھائے اور آنکھوں میں لگانے کے لئے سرما لے تاکہ تو بھی نہ ہو جائے غور کریں کہ اٹھاری آیت کہتی کہ میں تجھے سلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے یہ چیزیں خرید لے پیسے سے نہیں بلکہ اپنی مرضی کو مذبہ پر قربان کرنے سے اور خدا کو کہنے سے کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو میں اپنی مرضی کو مذبہ پر رکھتا ہوں وہی چاہتا ہوں جو تُو چاہتا ہے چاہے مجھے پسند نہ بھی ہو سنیں میں ہر وقت خدا کو بتاتی رہتی ہوں تُو جو چاہے میری زندگی کے ساتھ کر چاہے تجھے مجھے قربان گاہ کے ساتھ باندھنا بھی پڑے لیکن مجھے اس وقت تک نہ جانے دے کہ جب تک جو کچھ تُو میری زندگی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے کرنا لے کیونکہ میں جو تُو چاہتا ہے اس سے ہٹ کر کچھ بننا نہیں چاہتی انیس وی آیت میں جن جن کو عزیز رکھتا ان سے نرمی سے محبت کرتا ہوں ان سب کو ان کی غلطیاں بتاتا مجرم ٹھہراتا ملامت اور تنبی سرزنش اور ہدایت کرتا ہوں اب ذرا دیکھیں پس سرگرم ہو سرگرم آپ آج آج یہاں سے چاہیں گے اور کہیں گے کہ آج آپ نے بہترین پیغام سنا ہے جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ کیسے بار کو پار کرنا ہے اور اپنی زندگی میں خدا کی آگ کو دعوت دینا ہے پس سرگرم ہو یعنی جوش سے بھرے ہوئے اور توبہ کر اپنا ذہن تبدیل کر کیا آپ جانتے کہ حقیقت میں نجات کیا ہے صرف یہ نہ کہیں کہ ہمیں یسو چاہیے ہم نے آلٹر کے بلاوے کو بھی جو ہونا چاہیے اس سے مختلف کوئی چیز بنا دیا ہے اور سچا یہ ہے کہ بائبل میں مجھے کہیں بھی آلٹر کال نظر نہیں آتی میرا مطلب ہے ہم تو صرف لوگوں کو ایک فیصلے تک لانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بائبل کہتی ہے کہ اگر تو اپنے دل سے ایمان لائے اور مو سے اقرار کرے کہ یسو ہی خداون ہے اور کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو تو نجات پائے گا غور سے سنیے میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں توبہ کا مطلب اپنے ذہن کو تبدیل کرنا ہے کہ آپ کس طرح زندگی بسر کریں گے آپ اپنے ذہن کو تبدیل کریں گے اور بلکل مختلف سمت میں چلیں گے لہٰذا آج رات میں چاہوں گی کہ لوگ توبہ کر کے نجات پائیں اور جو مجھے ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں آپ اپنا مذبہ تلاش کر سکتے ہیں شاید آپ کو جہاں ہیں وہاں صرف جھکنی کی ضرورت ہے آئیے اس وقت اس مقام پر آتے ہیں جہاں ہم کہیں کہ خدایہ میری زندگی میں میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو سر گرم ہو تاکہ میں اگلے نکتے کی طرف بڑھ سکوں دوسرا تموتیس تین کی ایک سے پانچ لیکن یہ جان رکھ کے اخیر زمانہ میں برے دن خطرے سے بھرپور اور سخت عذیت کے دن آئیں گے جن کا سامنا کرنا اور برداشت کرنا مشکل ہوگا غور سے سنیئے ہم سب لوگ ایسے مشکل دور سے گزر رہے ہیں جو برداشت کرنا بھی نہایت مشکل ہے آئیے غور سے سنیں اور ہم اس بات کو خدا سے دور ہونے کے لیے بہانے کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ آدمی خودغرض زردوز دولت کی شدید خواہش اور لالچ کے ماتحد چلنے والے شیخی باز مغرور بدگو ماں باپ کے نافرمان ناشکر ناپاپ میرا مطلب ہے کہ یہ فیرس انتہائی بوری ہے تیسری آئیت تبعی محبت سے خالی سنگ دل تحمت لگانے والے الزام لگانے والے مشکلات پیدا کرنے والے بے زب تند بزاج نیکی کے دشمن اور آپ جانتے ہیں ہم سوچ رہے ہوں گے اوہ دنیا تو بگاڑ کا شکار ہے ہاں جوائز دنیا ایسی ہی ہے دنیا بگاڑ کا شکار ہے چوتھی آئیت دغاباس بے وفا ڈھیٹ اپنی مرزی پر چلنے والے گھومنڈ کرنے والے خدا کی نزبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے اوہ اوہ پانچویں آئیت وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے کیا وہ کچھ مسیحوں کے بارے میں بات کر رہا ہے کیونکہ وہ بھی ایک مذہب تو رکھتے ہیں لیکن وہ انکار کرتے اور رد کرتے ہیں اور اس کی قوت سے ناواقف ہیں ان کا کردار ان کے اقرار کی حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے دوسرے لفظوں میں وہ اتوار کو چر جاتے ہیں اور سوموار کو باقی کی طرح بن جاتے ہیں میں نے سال ہا سال تک ایسا ہی کیا میرا مطلب ہے کہ میں اپنی مسیح دوستوں کی گرد بہت روحانی ہوتی اوہ خدایہ تیرا شکر ہو اور تیری تعریف ہو پریز اللہ اور تیرا شکر ہو ہالیلویا خداون کو جلال سارا جلال یسو تیرے لیے ہے لیکن سکھ بتاؤں تو میں گھر پر قربانی نہیں دے رہی تھی اگر میری پلیٹ میں گوشت کے دو ٹکڑے پڑے ہوتے تو میں بہترین خود لیتی اور ٹیف کو برا والا دیتی کم آن خود غرضی کے شکار خود غرض مسیح اس طرح نہ دیکھیں جیسے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا ایسا بھی ظاہر نہ کریں جیسے آپ نے کبھی کیک کا آخری ٹکڑا پنے لیے نہ چھپایا ہو اور پھر باہر جا کر کہاو میں تو میچھا کھاتی ہی نہیں جھوٹے مسیحی ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے یہاں ہمیں کیا بننا ہے ہمیں تو دنیا کی نور بننا ہے لیکن میرے بلک کے چاروں طرف مٹی پڑی ہوئی ہے دیکھیں مجھ میں روشنی ہے میں نئے سرے سے پیدا ہوئی ہوں لیکن اس سے کسی کو کوئی مدد نہیں مل رہی کیونکہ میں دنیا کی تمام طرح کی چیزوں میں مبتلا ہوں جن میں میں سارا وقت رہتی ہوں اور اس سے کسی کو مدد نہیں ملتی ہے کسی پر کوئی اثر نہیں پڑتا چاہے میں اس کی روشنی کتنی ہی کیوں نہ بڑھا لوں میں نہ صرف ہفتے میں ایک بر چر جاؤں گی بلکہ ہفتے میں دو بر جاؤں گی اور کوائل میں گانے کیلئے بھی جاؤں گی اب میں دروازے پر استقبال کیا کروں گی دیکھیں اب میں مسیحی مسیحی لگتی ہوں میں نے کار پر مسیحی سٹکر بھی لگایا ہے اور سلیب والے ٹاپس بھی لیا ہے اور ساری کتابیں لیا ہے تو اس سے کیا اب میں بہت محنت کروں گی لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کی آگ کو دعوت دے تو کیا ہوتا ہے جی ہاں اس کا آغاز چھوٹی چھوٹی آگ سے ہوتا ہے تھوڑی اور روشنی تھوڑی اور آگ تھوڑی اور روشنی تھوڑی اور آگ اور تھوڑی اور روشنی اوہ میرے خدا میرا نہیں خیال کہ میں مزید سہ سکتی ہوں تھوڑی اور آگ تھوڑی اور روشنی تھوڑی اور آگ تھوڑی اور روشنی تھوڑی اور آگ تھوڑی اور روشنی واؤ اچانک میں لوگوں پر اثر انداز ہونے لگی ہوں اور میرے اردگیت لوگوں کی زندگیاں بدلنے لگتی ہیں آمین ٹھیک ہے اب میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں یسو واپس آ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس بارے میں خدا سے بات کی ہے کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنی منادی میں اس بارے میں زیادہ بات کیا کروں گی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اسی پر ہر وقت تعلیم دیا کروں گی لیکن میں لوگوں کو ہمیشہ یاد دلاتی رہوں گی کہ یسو بہت جلد آنے والا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نئے اہتنامے میں اس بارے میں ہر وقت بات کرتے رہتے تھے پولوس اس بارے میں بات کرتا ہے پترس اس کے بارے میں ہر وقت بات کرتا ہے اور بائبل اس سے بھری پڑی ہے جیسا کہ پہلا تفصل نہیں کیوں ہر ایک کتاب اس بارے میں بات کرتی ہے کہ کیسے یسو جلد آنے والا ہے وہ بار پر بیٹھے زندگی نہیں گزار رہے بلکہ وہ مکمل طور پر ہوشیار اور چوکر نہ ہیں اور اپنا بہترین دکھانے کے لیے تیار ہیں تاکہ وہ اپنے خدا کی اپنے پورے دل سے خدمت کر سکیں کیونکہ ان کی تعلیم دینے والے مسلسل یہ بتا رہے تھے کہ یسو جلد آنے والا ہے یسو جلد واپس آنے والا ہے جی ہاں یسو جلد واپس آنے والا ہے میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں اگر آپ کو یقین سے معلوم ہو کہ یسو تین دن میں واپس آنے والا ہے تو آپ کی زندگیوں میں کیا تبدیل ہی آئے گی میں نے خود سے یہ سوال پچھلے ہفتے پوچھا اور ایک ہی خیال میرے ذہن میں آیا کہ مجھے کیا تبدیل کرنا چاہیے اور آپ جانتے ہیں کہ میں یہ محض آپ کو متاثر کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میری زندگی میں خدا کی آگ کام کر رہی ہے اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آسان نہیں لیکن کرنے کے لائک ہے میں نے بہت سے چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور بہت سے وقت صرف اپنے ساتھ ہی گزارتی ہوں اور تنقید اور عدالت کا سامنا کرتی ہوں اور اوہ میرے خدا اور شاید آپ جاننا بھی نہ چاہیں گے کہ میں کس میں سے گزر کر یہ سیکھتی ہوں میرا مطلب ہے کہ میں یہ سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ کیسے تابع رہنے والی بیوی بنوں میں سمجھتی تھی کہ اس سے تو میں مر جاؤں گی یہ تو مجھے مکمل طور پر نیست کر دے گا اور آپ نے میری کہانیاں تو سنی ہی ہیں میرا مطلب ہے مجھے منادی کرتے سنا ہے کہ میں ایک دن آفیس میں فرش پر لیٹی تھی اور اپنے ڈیس کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے کیونکہ جانتے ہیں کیونکہ خدا مجھے بتا رہا تھا کہ مجھے ڈیف کے تابع ہونا ہے میرا مطلب ہے میں نے یہ کیا جی میں نے ایسے ہی کیا میں نے کہا خدا یا پلیز میری مدد کر کے تیری مرضی پوری کرو اور تجھ سے بھاڑ نہ جاؤں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ بہتر ہے کہ آپ خدا کے تابع ہو جائیں اور آپ چانتے ہیں کہ آپ بہت شادمان ہوں گے اگر اپنے ذہن سے خود کو اتار دیں گے اور مکمل طور پر یسو پر توجہ رکھیں گے آپ بہت خوش ہوں گے اگر آپ اپنی فکروں کو ذہن سے اتار دیں گے اور اپنے دن اس سوچ میں گزاریں گے کہ کس طرح آپ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں دنیا میں باہر نکلے اور دوسروں کے لیے چمکیں آپ کہیں کہ میں نہیں چانتی کہ مجھے کیا کرنے کے لیے بلائے گیا ہے آپ کو منور ہونے کے لیے بلائے گیا ہے مجھے فکر ہے کہ اگر آپ نے فیستہ نہ کیا تو چیزیں آپ کے ہاتھ سے پھسلتی چلی جائیں گی اس لئے پولوس لوگوں کو ہر وقت سکھاتا ہے کہ ہوشیار اور تیار رہیں اپنا دھیان رکھیں اور فریب نہ کھائیں وہ رات کو آنے والے چور کی طرح آئے گا جب لوگ اتمنان سے ہوں گے اور اپنے کاروباری زندگی میں مصروف ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ کیوں آپ سوشل میڈیا پر رہتے ہیں یا سیلفیاں لیتے ہیں اور ہر چیز کو ہیش ٹیک کرتے ہیں اور ووٹس ایپ چیک کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیک کرتے ہیں جو مجھے معلوم بھی نہیں میں ان سب چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی آپ جانتے ہیں کہ لوگ ان میں آج کل اتنے مصروف رہتے ہیں اور اگرچہ یہ کمیونکیشن کے اچھے طریقے ہیں لیکن جس کام کے لیے یہ ہیں اس لیے انہیں استعمال کریں انہیں اپنی زندگی پر اختیار نہ دیں کہ جو کام ہمیں کرنے ہیں ان سے ہمیں دور کر دیں مرکز تیرہ اکتیس آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی اور آپ جانتے ہیں کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور ایک دن دنیا میں یہ سب کچھ بھی ختم ہو جائے گا سوائے اس کے اور وہ اس کتاب کی صورت میں نہیں آئے گا بلکہ ایک سفید گھوڑے پر سوار ہوگا اور اس کی آنکھیں ایسے ہوں گی جیسے آگ کے انگارے اور اس کی پوشاک کون آلودہ ہوگی جس پر لکھا ہوگا خدا کا کلام آمین آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی میں آپ کو اپنا ایک اور مشن بتاتی ہوں اور میں اس بارے میں خاموش رہنا نہیں چاہتی ہم خدا کے کلام کو عزت دیں گے خدا کے کلام کی عزت کریں اس کا متعلق کریں خدا کے کلام کا یقین کریں خدا کے کلام پر مضبوطی سے کھڑے ہوں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج جب میں مکاشوہ پر ختم کروں گی جہاں بائبل کہتی ہے کہ ان کے ساتھ جو اس کتاب میں کچھ بڑھائے یا اس میں سے کچھ نکال دے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا خدایہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم احتیاط کریں کیونکہ ہم ایسے وقت میں رہ رہے ہیں جہاں یہ ہونے والا ہے لیکن آپ کلام میں سے چیزیں نکال نہیں سکتے اور نہ ہی اس میں اضافہ کر سکتے ہیں یہ خدا کے نزدیک اہم ہے مرکز 13 کی 31 لیکن اس دن یا اس گھڑی کی بابت کوئی بھی شخص نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باپ لہذا اپنا وقت ایسی چیزوں کے پڑھنے میں ضائع نہ کریں جو کہتی ہے کہ دنیا کا خاتمہ کب ہوگا وہ یہ نہیں جانتے آپ جانتے ہیں کہ کیوں خدا نے ہمیں اس وقت کا نہیں بتایا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت تیار رہیں ہمیں ہر دن تیار رہنا ہے اور یہ نہیں سوچنا کہ اوہ میں خوش ہوں کہ وہ 30 دسمبر کو واپس آ رہا ہے اب میرے پاس تیار ہونے کے لیے بارہ دن باقی ہیں ہمیں تیار رہنا ہے ہر وقت ایسی زندگی بسر کرنی ہے کہ مسلسل اپنی محافظت اور محاصبہ کریں آپ یہ جانتے ہی نہیں کہ کب وہ وقت آئے گا اس شخص کی طرح جو سفر پر جاتا ہے اور گھر کو چھوڑتا اور اپنے نوکروں کو وہاں مختار بنا کر جاتا ہے اور ہر ایک کو اس کا خاص کام سوپ کر جاتا ہے اور چوکیدار کو حکم دے کر جاتا ہے کہ مسلسل ہوشیار اور چوکر نہ رہے اور جانتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو بھی یہی ذمہ داری خدا کی طرف سے سوپی گئی ہے کچھ کے پاس آواز کی ذمہ داری ہے اور کچھ کے پاس پرستش کرنے کی ذمہ داری ہے پلپٹ کی ذمہ داری ہے لیکن بہت بہت سی چھوٹی چھوٹی خدمات ہیں جو خدا کی سوا کوئی نہیں جانتا کہ آپ کر رہے ہیں لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ وہ کام جو کوئی دوسرا کر رہا ہے اور ہم سب کو یہ خوشی سے کرنے کی ضرورت ہے کبھی سمجھوتا نہ کریں رکاوٹوں کو پہار کریں یسو کی ماننگ چمکیں اور اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے استعمال کریں